ساتھی لگاتار بھاری بارش جاری ہے جو لوگ کے لیے آفت بن گئی ہے ساتھی لگاتار ہو رہی بارش سے جنر جیوان اثیت ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ منیاری آگر رہن اور محپار ندی کا جلستر کافی بڑھ گیا ہے جس کے چلتے منیاری ڈیم کے ویسٹ ویر میں تین فیٹ اوپر پانی بے رہا ہے اور ساتھی کھڑیا جانے والا جو منیاری ڈیم ہے اس کے اوپر جو پل بنایا وہ ڈوب گیا ہے اور رپٹا پول کے اوپر سے بہرہ پانی کے چلتے درجنوں گاؤں کے سمپرخ بھی لورمی بلوک کھالے سے ٹوڑ گیا ہے اس سے لوگوں کو آنے جانے میں کافی دکھتیں ہو رہی ہے مہت باہر گئے گھر اندر گھلسا تھے رات بھر مطلب جاگران کر کے مطلب بیٹھے بیٹھے کاٹے ہیں اور چھوٹکن مطلب ہمارے ماندیر ہے وہ تو مطلب پورا ڈوب گئے ہیں آئے رہی ہیں پٹواری ہیں سب آئے رہی ہیں تو دھرم سالان جاوہاں بجار پارا کی سکول میں جاوہاں ہیں مطلب رہی ہے گھر خالی کر رہی ہے پانی کاران ایک دام ہمارے گھر دوار ہے تو ستھوٹ گے ہوائے رہے گھر نہیں یہ کھانا بنا سن تینوں مر کے دیوار ہاں گی رہا تھا ہوا ہے سوہ کے جگہ نے یہ دم دلگ اللہ ہے تبیت کارا پالا بھوٹھے بکھار کچھا کچھا گھر دوار کے کاران کتک پر سانی ہے سانی ہے دھئیہ رہے کے جگہ نہیں ہوا ہے آپ کو بہت زیادہ تیج پانی بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے بارکی سکھی بنی ہوئی ہے اور پرساسن کی اور سے کلکٹر صاحب کے نردیش نردیشان سار یہاں پر بیوستہ کی جا رہی ہے یہاں پر اسکول بھوان وگرہ سب سکھ کر دیا گیا ہے دری وگرہ اور سب لگا دیا گیا ہے یہاں کے لوگوں کو سب کو بار بار انروت کر کے سب وہاں پر لے جایا جا رہا ہے زورمی چھوٹر میں کل رات بھاری باریس ہوئی ہے جو آپ کی باریس نجار آ رہے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درجن پر ایسے گھر ہیں جو پوری طریقے سے طلاب میں تبدیل ہو گئے ہیں اور لوگوں کو خاصے پرسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ کل رات میں تیز باریس ہوئی ہے اور کھڑیا جلا سا ہے سہیت منیاری جلا سا ہے کہ اوپر کم چاہ سے پانک پھر پانی چل رہا ہے اور لوگ خاصے پرسانی کا سامنا کر رہے ہیں اور پولیس پرشاشن اور راجس بھاڑ کے ادھکاریوں کے دوارا کڑی چورکشیں یہاں پر دی جا رہی ہیں لوگوں کو سمجھائی بھی دی جا رہی ہے کہ وہ آس پاس نیچلے چھتر میں رہنے والے سرکاری بھوان میں جا کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھائی بھی دی جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ بریڈے افلا لیتا ہے دیکٹری افلا